بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم مہترم بھائیو بزرگو دوستو معززات ماں بہنوں اور بیٹیو آج چھ ستمبر ہے اور کل سات ستمبر ہے یہ دونوں دن پاکستان کی تاریخ میں بڑی اہمیت کے حامل ہیں چھ ستمبر کو پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہوا اور سات ستمبر کو ختم نبوفت کا دفاع ناقابل تسخیر ہوا اس لیے یہ دونوں دن بڑے اہم ہیں اور سات ربی الاول کا مہینہ بھی شروع ہو گیا ہے تو یہی میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کرنا ہے چھ ستمبر کو کیا ہوا وہ دن کیوں اہم ہے سات ستمبر کو کیا ہوا وہ دن کیوں اہم ہے اسی پہ آج میں نے بات کرنی ہے باتیں بڑی اہم ہیں آپ نے توجہ کرنی ہے چھ ستمبر انیس سو پینسٹھ کو انڈیا نے حملہ کر دیا پاکستان پر بتایا بھی نہیں اچانک سے حملہ ہو گیا ان کے ذہن میں کیا تھا کہ ہم حملہ کر دیں گے رات کے اندھیرے میں رات کی تنہائی میں انہوں نے حملہ کیا پلاننگ یہ تھی کہ سات ستمبر کی جو صبح ہے نا وہ ناشتہ لاہور میں جا کے کریں گے لیکن انہیں پتا نہیں تھا کہ کس قوم سے ان کا پالا پڑا ہے یہ تو وہ قوم ہے جس نے اس پاکستان کو بڑی محنت سے حاصل کیا اس کے لئے بڑی قربانیاں دی گئیں پاکستان جب بنانا تو پاکستان بننے کے پیچھے ایک نظریہ تھا اس نظریہ کو کہتے ہیں دو قومی نظریہ اس دنیا میں دو ریاستے ہیں جو اسلام کے نام پر بنی ایک ریاست محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی اس ریاست کا نام ہے مدینہ المنورہ اس کے پیچھے بھی دو قومی نظریہ ہیں اس کے پیچھے بھی بڑی قربانیاں ہیں بڑی جتوجہد ہیں بڑا خون پیش کیا گیا ہے بہت مال لٹایا گیا ہے اور جو دوسرا ملک نظریہ کی بنیاد پر بنا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ وہ پاکستان تھا اس کی بنیاد بھی دو قومی نظریہ ہے جس طرح مدینہ ریاست بننے کے بعد ایک ہجرت ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام مکہ سے ہجرت کر کے آئے بڑی قربانیاں دیں اس سے زیادہ قربانیاں جب پاکستان بنا انیس سو سنتالیس کے چودہ اگست انیس سو سنتالیس کے بعد بہت زیادہ قربانیاں دی گئیں دس لاکھ مسلمان شہید ہوئے اتنی بڑی قربانی تاریخ میں کبھی نہیں دی گئی جتنی بڑی قربانی پاکستان بننے کے بعد ہجرت کرتے ہوئے دی گئی کتنے ہی نوجوان تھے جو قربان ہو گئے والدین نے اپنے بچے پیش کر دیئے سہاگنوں نے اپنے سہاگ مٹوا دیئے چھوٹے چھوٹے بچوں کو نیزوں کی انیوں کے حوالے کر دیا گیا ٹرینیں آتی تھی جب ہندوستان سے کاف لے آتے تھے ٹرینوں کی شکل میں تو جب ان کی بوگیوں کو دیکھا جاتا تھا تو لاشوں کے علاوہ کچھ نہیں ملتا تھا اتنی خون کی ہالی کھیلی گئی تو جو ملک اتنی قربانیوں سے ملاو اس کا دفاع تو پھر اس سے بھی زیادہ قربانیاں دے کر کیا جاتا ہے تو انڈیا کے ذہن میں تھا کہ ہم حملہ کر دیں گے صبح ناشتہ لاہور میں کریں گے پاکستان پھر قبضہ کر لیں گے لیکن یہ ان کا خواب چکنا چور ہو گئے یہ جو پاکستان ہے نا یہ بڑی محنت سے بنایا گیا اس پاکستان کے پیچھے جو نظریہ تھا وہ کون سا نظریہ تھا وہ نظریہ تھا دو قومی نظریہ آپ کو پتہ ہے دو قومی نظریہ کیا ہوتا ہے آج یہ بات آپ نے سمجھنی ہے اگر آپ کو اس بات کی سمجھ آ گئی تو پھر آپ کو دفاع پاکستان کے بھی سمجھ آ جائے گی پھر آپ کو دفاع ختم نبوت کی بھی سمجھ آ جائے گی پھر آپ کو یہ بھی سمجھ آ جائے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کیا ہوتی ہے آپ کا مقام کیا ہوتا ہے یہ ساری چیزیں اس نظریہ کے اندر آ جائیں گے دو قومی نظریہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس دنیا میں صرف دو قومیں ہیں ایک ہے مسلمان اور دوسرے ہیں غیر مسلمان مسلمان کا کیا کام ہے مسلمان اللہ تعالیٰ کے آگے چھک جاتا ہے مسلمان آجزی کرنے والا ہوتا ہے مسلمان بات کو ماننے والا ہوتا ہے مسلمان اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہوتا ہے تابع دار ہوتا ہے چھکنے والا ہوتا ہے اس کے اندر آجزی ہوتی ہے اور جو غیر مسلم ہیں جو دوسری قوم ہیں وہ ماننے والے نہیں ہوتے وہ تکبر کرتے ہیں وہ فخر کرتے ہیں ان کے اندر آجزی نہیں ہوتی وہ رب کی بات نہیں مانتے وہ اپنی بات مانتے ہیں اور اپنی زندگی کو اپنی خواہشات کے مطابق چلاتے ہیں یہ جو دو قومی نظریہ ہے یہ شروع تو حضرت آدم علیہ السلام سے یہ ہو گیا تھا حضرت آدم علیہ السلام کا اور ابلیس کا جو مقابلہ ہے یہ دو قومی نظریہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور نمرود کا جو مقابلہ ہے یہ دو قومی نظریہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور فیرون کا جو مقابلہ ہے یہ دو قومی نظریہ ہے نبی مقرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ابو جہل کا جو مقابلہ ہے یہ دو قومی نظریہ ہے اس کے بعد محمد بن قیسم آئے مولیہ خاندان آیا سلطنت دہلی آئی غزنوی خاندان آئے یہ سارے جدو جہد کرتے رہے یہ دو قومی نظریہ ہے اور مسلمانانیں برے صغیر پاکو ہند نے جو قربانیاں دیں ہندووں کے ساتھ انگریزوں کے ساتھ جو لڑائی کی یہ دو قومی نظریہ ہے جب اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنا لیا تو سب سے پہلا حکم کیا سادر ہوا اب دیکھنا دو قومیں بننے والی ہیں سب سے پہلا حکم جو اللہ تعالی نے سادر کیا جو دیا وہ کیا تھا وَإِذْكُلْنَا لِلْمَلَائِكَتِسْجُدُوا لِآدَمَا فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِیسْ أَبَا وَاسْتَكْبَرَ وَقَانُ مِنَ الْكَافِرِينَ اللہ تعالی نے فرشتوں کو کہا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے اس نے کیا کیا ابا پہلا کام اس نے انکار کیا وَاسْتَكْبَرَ تَكْبَرْ کیا کیا ہو گیا وَقَانُ مِنَ الْكَافِرِينَ وہ کافر قوم سے ہو گیا اب اس کی قوم اور ہو گئی ہے آدم علیہ السلام کی قوم اور ہو گئی ہے یہ دو قومی نظریہ ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا ہو گیا ہے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم اللہ تعالی دے رہے ہیں اور ابلیس انکار کر رہے ہیں وہ ایک قوم بن گیا ہے دوسری قوم کون بن گئی ہے وہ آدم علیہ السلام ہیں اب آدم علیہ السلام کو ماننے والے ایک قوم ہیں ابلیس کو ماننے والے دوسری قوم ہیں یہ جب تک قیامت چلنی ہے اس وقت تک یہ دو قومی نظریہ چلنا ہے لوگ بدلتے رہیں گے لیکن نظریہ وہی رہے گا آدم علیہ السلام کی جگہ ابراہیم علیہ السلام آ جائیں گے ابراہیم علیہ السلام کی جگہ موسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے موسیٰ علیہ السلام کی جگہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں گے آپ کی جگہ پہ محمد بن قاسم آ جائیں گے پھر غزنوی خاندان آ جائے گا سبسید احمد خان آ جائیں گے محمد علی جناح آ جائیں گے قائدِ عاظم آ جائیں گے علامہ اقبال آ جائیں گے مولانا محمد علی جور آ جائیں گے لوگ بدلتے رہیں گے لیکن مشن ایک ہوگا دوسری طرف ابلیس کی جنگہ پہ نمرود آ جائے گا نمرود کی جنگہ پہ فیرون آ جائے گا فیرون کی جنگہ پہ ابو جہل آ جائے گا ابو جہل کی جنگہ پہ انگریز اور ہندو اور بطمت یہ لوگ آ جائیں گے لیکن نظریہ ایک رہے گا جب ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دین امرود کو وہاں بھی دو قومیں بن گئیں علم ترہ الالذی حاج ابراہیم فی ربی ان آتاہ اللہ الملک از قال ابراہیم ربی اللذی یحی و یمید قال انا احی و امید قال ابراہیم فَإِنَّ اللَّهَ يَعْتِ بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُحِتَ اللَّذِي كَفَرْ وَاللَّهُ لَا يَحْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ اللہ تعالیٰ نے نمرود کو حکومت دی ہوئی تھی ابراہیم علیہ السلام نے جب اس سے بات کی کہ تُو آنا رب کو ملالہ نہیں ہے رب تو وہ ہے جو آسمانوں پہ ہے جس نے آسمانوں زمین بنایا ہے اس ساری کائنات کو بنایا ہے خالق و مالک و رازق ہے تیرا بھی وہ خالق ہے تیرا بھی وہ رازق ہے تُو خدا نہیں ہو سکتا ابراہیم علیہ السلام نے دلیل کے طور پر کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے مارتا ہے اس نے کہا یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں زندہ بھی کرتا ہوں مارتا بھی ہوں ابراہیم علیہ السلام نے کہا چلو کوئی بات نہیں تُو زندہ بھی کرتا ہے تُو مارتا بھی ہے میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تُو سورج کو مغرب سے نکال کے دکھا فَبُحِتَ اللَّذِي كَفَرْ وَاللَّهُ لَا يَحْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ وہ حقہ بکہ رہ گیا اللہ فرماتے ہیں ہم ظالم قوم کو ہدایت نہیں دے دیتے یہاں نمرود ایک قوم ہے ابراہیم علیہ السلام دوسری قوم ہے حضرتِ موسیٰ علیہ السلام فیرون سے مقابلہ ہے سُمَّ بَعْسْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ موسیٰ وَحَارُونَ اِلَا فِرْعَونَ وَمَلَائِهِ بِآیَاتِنَا فَاسْتَكْبَرُ وَقَانُوا قَوْمًا مِنْ مُجْرِمِينَ یہاں بھی موسیٰ علیہ السلام اور حارون علیہ السلام فیرون اور اس کے ہواریوں کی طرف جاتے ہیں اللہ کے نشانیاں دکھاتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں فَاسْتَكْبَرُ وہ تکبر کرتے ہیں وَقَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ اللہ فرماتے ہیں وہ مجرم قوم سے ہو گئے وہ بھی ایک قوم ہو گئی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آتا ہے وہ کیا کہتے ہیں یہاں دو قومی نظریہ ہے جس کی بنیاد پر مدینہ کی ریاست بنی ہے آپ جب دعوت دیتے ہیں یہ دعوت کو جھٹلا نہیں سکتے وہ لوگوں کو بڑا کہتے ہیں اس کی بات نہ سننا یہ نعوذ بلہ جادوگر ہیں یہ جو بھی ان کی کوئی بات سنتا ہے وہ انہی کا کرویدہ ہو جاتا ہے تو کہنے لگے پہلے لوگوں کو روکنے کی کوشش کی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کی کوشش کی صحابہ اکرام کو روکنے کی کوشش کی بڑے ظلم کیے تو جب ساری چیزیں ان کے بس میں نہ رہیں تو پھر ایک دن کہنے لگے آپ یوں کر لیں ایک سال ہم آپ کے رب کی عبادت کر لیتے ہیں ایک سال آپ ہمارے رب کی عبادت کر لیتے ہیں اللہ نے قرآن نازل کر دیا قل یا ایہا الکافرون لا عابد ما تابدون ولا انتم عابدون ما عابد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما عابد لکم دینکم والیدین اے کافروں اللہ تعالیٰ کا انداز دیکھیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں کو کہہ دو جن کے میں عبادت جس کے میں عبادت کرتا ہوں اس کی آپ عبادت نہیں کرتے اور جن کی آپ عبادت کر رہے ہیں نا ان کی میں عبادت نہیں کرتا پھر تقرار کیا اور انڈ میں کہہ دیا لکم دینکم والیدین تمہارا دین تمہارے لیے ہمارا دین ہمارے لیے یہی دو قومی نظریہ ہے جو محمد بن قاسم سات سو بارہ عصوی میں برے صغیر میں لے کر آیا یہی وہ دو قومی نظریہ ہے جس کی بنیاد پر سات سو بارہ سے لے کر اٹھارہ سو ستونجہ تک تین حکومتیں چلیں غزنوی حکومت ہے سلطنت دیلی ہے اور مغلیہ خاندان ہے یہ تین حکومتیں چلیں ہیں تقریباً ایک ہزار سے لے کر بارہ سو سال تک یہ حکومتیں چلیں ہیں اور ان میں بھی یہی نظریہ رہا ہے دو قومی نظریہ اٹھارہ سو ستونجہ میں جا کر بہادر شاہ زفر اس کو شکست ہوتی ہے یہ مغلیہ خاندان کا آخری بادشاہ ہے اس کو سکشت ہوتی ہے اور یہ جو نظریہ ہے یہ اب تفن ہونے والا ہے انہوں نے تو سمجھا تھا یہ نظریہ تفن ہو جائے گا لیکن انہیں یہ معلوم نہیں کہ جب تک قیامت نہیں آ جاتی دو قومی نظریہ قائم رہنا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے جب قیامت آنی ہے نا اس وقت کوئی مسلمان نہیں ہونے قیامت اس وقت قائم ہونی ہے جب اس دنیا میں سارے کافر رہ جائیں گے یعنی ایک قوم رہ جائے گی جب تک دو قومیں ہیں قیامت نہیں آ سکتی قیامت اس وقت آئے گی جب ایک قوم رہ جائے گی اٹھارہ سو ستونجہ سے لے کر انیس سو سنتالیس تک یہ پھر دو قومی نظریہ اُبرا سرسید آمد خان آئے علامہ محمد اقبال آئے محمد علی جنہ آئے محمد علی جوہر آئے اور خان لیاقت علی خان آئے سراغہ خان آئے ایک لمبی داستان ہے میرے پاس ٹائم نہیں میں آپ کو یہ ساری تحریر کی باتیں سناوں لیکن لبے لباب اور خلاصہ یہ ہے کہ پرے صغیر پاکو ہند کے مسلمانوں نے یہ عظم کر لیا یہ چوش اور ولولہ ان کے اندر موجود تھا کہ اب ہم نے پاکستان لے کر رہنا ہے کیونکہ انہوں نے بڑا عرصہ ہندووں کے ساتھ اور انگریزوں کے ساتھ رہ کے دیکھ لیا تھا انہیں پتا چل گیا تھا کہ جو دو قومیں ہیں نا وہ اکٹھی نہیں رہ سکتی ان کے لئے علیدہ علیدہ ملک ہونا چاہیے پاکستان کے مسلمانوں کے اپنے نظریات ہیں اپنی ان کی کتاب ہے اپنی ان کی کلام ہے اپنا ان کا نبی اور رسول ہے یہ جو کافر ہیں ان کے اپنے دستور ہیں اپنی ان کی کتابیں ہیں وہ اپنی مرضی سے اس پہ عمل کریں گے ہم اپنی مرضی سے اس پہ عمل کریں گے اور اس کے لئے ایک حکومت چاہیے سرسید آمد خان کو پتا چل گیا انہوں نے مسلمانوں پہ زور دیا انہوں نے سکول بنائے انہوں نے کالج کھولے انہوں نے انگلش تعلیم کی جو اہمیت ہے اس کو سمجھ لیا اس وقت سے وہ اس چیز پہ لگ گئے علامہ محمد اقبال کو پتا چل گیا انہوں نے انیس سو تیس میں خطبہ اعلیٰ بات دیا اس میں انہوں نے یہ بات سمجھا دی کہ ہم دو قوم ہیں لہٰذا ہمارے دو ملک ہونے چاہیے ہمارا ایک علیدہ ملک ہونے چاہیے محمد علی جنہ کو بھی سمجھ آ گئی مسلمانوں نے ان کی قائدانہ صلاحیت کو سمجھ لیا ان کے پیچھے کھڑے ہو گئے اور انیس سو چالیس میں وہ قرارداد منظور ہو گئی کہ جس کی بنیاد پر سات سال کے بعد پاکستان مارز وجود میں آ گیا جب قائد آزم تقریر کرتے تھے تقریر وہ انگلیش میں کرتے تھے لیکن وہ کتنے سچے اور سچے تھے کتنا مشن ان کا بہترین تھا لوگوں سے پوچھا جاتا آپ کہاں جا رہے ہیں یہ میں بات آپ کو بتا رہا ہوں انیس سو چالیس کی قرارداد پاکستان کی جو لاہور میں منقت ہوئی لاہور میں پاس ہوئی منارے پاکستان کے پاس منٹو پارک میں ہر طرف سے لوگ آئے لوگوں سے پوچھا جاتا بوڑوں سے پوچھا جاتا بچوں سے پوچھا جاتا جوانوں سے پوچھا جاتا کہاں جا رہے ہو کہا جاتا لاہور جا رہے ہیں کیا کرنے قائد آزم کی تقریر سنی ہے کہا جاتا وہ تو انگلیش میں بولیں گے آپ کو کیا سمجھ آئے گی کہا وہ بولیں گے انگلیش میں لیکن جو وہ بات کریں گے بات وہ سچ کریں گے یہ قائد تھا محمد علی جناہ پاکستان بن گیا اب پاکستان بننے کے بعد جب اتنی قربانیاں دی گئیں تو کیا یہ قربانیاں کوئی رائے گاں جانے کے لئے تھی جو دشمن قوتیں ہیں وہ تو اس ملک کو ختم کرنا چاہتی ہیں لہٰذا انہوں نے کیا کیا بات میں مختصر کر رہا ہوں انہوں نے کیا کیا سب سے پہلے لیاقت علی خان کو شہید کیا پاکستان کے پہلے وزیر اعظم ہیں خان لیاقت علی خان ان کی بری قربانیاں ہیں سب سے پہلے ان کو شہید کر دیا پھر انیس سو بیسٹھ میں جنگ لڑی پھر انیس سو اکتر میں جنگ لڑی پھر انیس سو اکتر میں بنگلہ دیش کو الادہ کر دیا پھر انیس سو ننانوے میں کارگل کی جنگ ہوئی وہ مختلف محاذوں پہ کوششیں کر رہے ہیں پاکستان کے دفاع کو کمزور کرنے کی کوششیں کرتے ہیں کبھی مسلمانوں کو اندر سے پیدا کر کے خود کچھ بم ہم تماکے کروا دیتے ہیں ملک کو انسٹیبلیٹی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں لیکن پاکستان کی فوج بھی تیار ہے پاکستان کی عوام بھی تیار ہے یہ جو چھ ستمبر کا دن ہے نا انیس سو پینس سٹھ کا دن یہ صرف فوج نہیں لڑی فوج کے ساتھ عوام بھی لڑی ہے ہر ایک کا جذبہ تھا اور یہ جذبہ دو قومی نظریہ دیتا ہے یہ جذبہ آپ کو اسلام دیتا ہے یہ جذبہ آپ کو قرآن دیتا ہے یہ جذبہ آپ کو آپ کا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیتا ہے کہ ملک کے لیے جان کو قربان کرنا ہے تو اس لحاظ سے یہ جو چھ ستمبر ہے یہ بڑا اہم دن ہے آج کے دن ہم نے یہ تجدید اہد کرنا ہے کہ اس ملک کی بقا کے لیے ہم نے اپنا تن مندھن قربان کرنا ہے غیر مسلم قوتیں ہمیں کبھی سکتیریا نظم پہ انتشار میں ڈالیں گی کبھی وہ کہیں گی سنی ہو شیعہ ہو وہابی ہو دیوبندی ہو بریلیوی ہو کبھی اس مسئلے میں الجھا دیں گی یہاں سے نکلیں گی تو وہ ہمیں الجھا دیں گی ریجنالزم کی طرف کہ تم پنجابی ہو تم سندھی ہو تم پتھان ہو تم بلوچی ہو یہاں سے نکلیں گے وہ ہمیں ذاتوں کی طرف پھنسا دیں گے تم بھٹی ہو تم کھوکھر ہو ان چیزوں میں پھنسا دیں گے اسلام کیا کہتا ہے اسلام کہتا ہے تم سب ایک ہو اللہ کی کتاب ایک ہے اللہ کا نبی ایک ہے اللہ خود ایک ہے لہٰذا تم بھی ایک ہو متحد ہو کر رہا ہو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو غیر مسلم آپ کو سننی شیعہ وحابی نہیں سمجھتے غیر مسلم آپ کو پنجابی سندھی بلوچی نہیں سمجھتے غیر مسلم آپ کو ذات پات میں نہیں سمجھتے غیر مسلم آپ کو صرف مسلمان سمجھتے ہیں اس لیے جو ایران کا صدر تھا وہ شیعہ تھا انہوں نے اس کو بھی مارا شہید کیا جو ہماس کا صدر تھا وہ سننی تھا انہوں نے اس کو بھی مارا ان کے نزدیک سننی شیعہ نہیں ہے ان کے نزدیک صرف تم مسلمان ہو یہی دو قومی نظریہ ہیں اور کل جو دن ہے سات ستمبر کا دن یہ چھ ستمبر سے بھی اہم دن ہے یہ وہ دن ہے کہ جس دن پاکستان کی اسمبلی نے ایک قرارداد منظور کی اس قرارداد کے ذریعے سے جو مرزا غلام آمد قادیانی ہے اور اس کے جو پیروکار ہیں وہ ہمیشہ کے لیے تفن ہو گئے وہ اقلیت بھی قرار دیئے گئے وہ غیر مسلم بھی قرار دیئے گئے اور اس پاکستان میں یہ مہت ثبت ہو گئی کہ اب ختم نبوت کا دفاع ناقابل تسخیر ہو گئے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ربی الاول کا مہینہ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ نہ ہو تو جماعت و مکمل ہی نہیں ہو سکتا اس نبی نے پتہ کتنی قربانیاں دیں ہیں آپ کے لیے یہ جو دین ہم تک پہنچا ہے صحابہ نے بھی بڑی قربانیاں دیں ہیں لیکن میں صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنا چاہوں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کے لیے کتنی قربانیاں دیں ہیں اور یہ دین کس طرح آپ تک پہنچایا ہے آپ جب مکہ میں نکلتے تھے نا تو مکہ کے کافر کیا کرتے تھے کبھی راستے میں کانٹے بچھاتے تھے کبھی آپ پر ترہ ترہ کے ظلم کرتے تھے کبھی ترہ ترہ کی باتیں کرتے تھے آپ کو کبھی نعوذ بللہ شائر جادو کہن دیوانہ اور مجلو کہتے تھے اور ایک دفعہ تو حادی ہو گئی اقبا بن ابو معیت یہ وہ خناس انسان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں اور اس نے ابو جہل کے کہنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر اونٹ کی اوجری رکھ دی اتنی بھاری تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر نہیں اٹھا سکے حضرت فاطمہ کو پتا چلتا ہے وہ دور کی ہوئی آتی ہیں اور آ کر اوجری پیچھے کرتی ہیں اس نبی نے اتنی محنت کر کے اتنی مشکتیں برداشت کر کے یہ دین آپ تک پہنچایا ہے اب کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ملک جو دو قومی نظریہ کی بنیاد پر حاصل کیا گیا جس میں نعرہ یہ لگایا گیا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اس ملک میں قادیانی رہیں جڑھی نبوت کا دعویٰ کریں اور ان کو غیر مسلم نہ قرار دیا جائے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں مَا کَانَ مُحَمَّدٌ عَبَاءَ عَدٍ مِّرْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِرْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا سورة حضاب ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں کیونکہ آپ کے بچے تین بچے ہوئے تاہر عبداللہ ابراہیم وہ بچپن میں فوت ہو گئے ایک آپ کا بیٹا تھا زید بن حارسہ وہ مو بولا بیٹا تھا آپ کا اصل بیٹا نہیں تھا لہٰذا آپ کی اولاد کوئی نہیں تو آپ کی اولاد تو کوئی نہیں لیکن جو نبی ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے وَالَكِرْ رَسُولَ اللَّهُ آپ اللہ کے رسول ہیں وَخَاتَمَنْ نَبِيِّينَ اور آپ آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا آپ کوئی تعویٰ جتنا مرضی کر لے کہ میں نبی ہوں وہ چھوٹا ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد تیس چھوٹے نبی آئیں گے سارے چھوٹے ہوں گے نبوت کا وہ تعویٰ تو کریں گے سارے چھوٹے ہوں گے ان میں سے کوئی بھی سچا نہیں ہوگا کیونکہ جو نبوت کی امارت ہے نا وہ مکمل ہو چکی ہے اس میں ایک اینٹ باقی تھی وہ اینٹ میں ہوں جب میں اس امارت میں وہ اینٹ لگ گیا ہوں اب وہ امارت مکمل ہو گئی ہے اب کوئی نبی نہیں آسکتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے لوگوں نے نبوت کے دعوے شروع کر دیئے تھے ایک چھوٹا نبی ہے اس کا نام ہے مسیلمہ کذاب ایک چھوٹا نبی ہے اس کا نام ہے اسود انسی اور ایک چھوٹا نبی ہے اس کا نام ہے مرزا غلام آمد قادیانی ان سب کی انجام بڑے ہوئے بہت ہی بڑے ہوئے سارے جو چھوٹے نبی ہیں ان کا تذکرہ تو ہو نہیں سکتا یہ جو مسیلمہ کذاب ہے اس کے خلاف پتہ کس نے جنگ لڑی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے مسیلمہ کذاب کے خلاف جنگ لڑی غور کرنا یہ جو جنگ ہے نا اس کا نام ہے جنگ یمامہ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب خلافت سنبھالی حالات بڑے مشکل تھے لوگ زکاة نہیں دے رہے تھے لوگ مرتا تو رہے تھے اسامہ بن زید یہ جو زید بن حارسہ کا بیٹا ہے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر کا امیر بنا کر پھیجا تھا وہ اس لشکر نے بھی جانا تھا ساتھ یہ جو چھوٹیا نبوت کا دعوے دار تھا مسیلمہ کذاب یہ موجود تھا یمامہ ایک جگہ ہے وہاں موجود تھا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان کیا کہ اس کی سرکوبی کرنی ہے اس کو قتل کرنا ہے جانا ہے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ تاریخی الفاظ ہیں آپ نے کہا سب مردوں نے جانا ہے کوئی مرد مدینے میں نہیں رہے گا اگر حضرت ابو بکر کو تریندے آ کر کھا جائیں آپ نے پرواہ نہیں کرنی کوئی مرد یا نہیں رکے گا یہ مسئلہ ختم نبوت ہے اس کے لئے جانا ہے اور یہ وہ جنگ ہے جس میں بھلا کتنے مسلمان شہید ہوئے ہیں بارہ سو مسلمان شہید ہوئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے جتنی جنگیں لڑی گئیں صرف دو سو انسٹھ صحابی شہید ہوئے ہیں اس جنگ یمامہ میں بارہ سو صحابی شہید ہوئے ہیں یہ اتنی اہم جنگ تھی مسلمان گئے ہیں تیرہ ہزار کا لشکر ہے مقابلے میں چالیس ہزار کا لشکر ہے اور اس لشکر کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر پتہ کس کو بنا کر بھیجا ہے اکرمہ بن ابو جہل ابو جہل کا بیٹا ہے مسلمان ہو چکا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک دستے کا امیر اس کو بنا کر بھیجا ایک دستے کا امیر حضرت شرجیل کو بنا کر بھیجا ایک دستے کا امیر حضرت خالد بن ولید کو بنا کر بھیجا مختلف دستے بھیجے بارہ سو مسلمان شہید ہوئے اور اس مسلمہ قذاب کو کس نے قتل کیا یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے اس مسلمہ قذاب کو حضرت وحشی بن حرب نے قتل کیا کون حضرت وحشی بن حرب یہ وہ آدمی ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو شہید کیا تھا اور جب مسلمان ہو گیا نا تو ہر وقت پریشان لیتا تھا اور یہ سوچتا تھا اس کا یہ عظم تھا کہ مجھے جب بھی موقع ملا میں نے کوئی کام ایسا کرنا ہے تھا کہ کل قیامت کے دن رب کے حضور پیشوں تو کیسا کوں اللہ میں نے ظلم پڑا کیا تھا لیکن میں اس کا بدلہ بھی دیکھ کے آیا ہوں اس مسلمہ قذاب کو حضرت وحشی بن حرب نے قتل کیا تھا اور وہ کہا کرتے تھے میں نے آج بدلہ لے لیا ہے وہ جو مجھ سے غلطی ہو گئی تھی اسلام سے پہلے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو میں شہید کر بیٹھا تھا آج مسلمہ قذاب کو قتل کر کے میں نے اس کا کچھ بدلہ دے دیا ہے یہ پہلا نبوت کا دعوے دار ہے چھوٹی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اس کا نام مسلمہ قذاب ہے دوسرا دعوے دار کون ہے اسود انسی یہ کالا ہے اس لئے اس کو اسود کہتے ہیں انسی اس کا قبیلہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور حکومت میں ان دونوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا اسود انسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے جا کر اس کا گلہ دبا کر اس کو ختم کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے صحابہ کو بعد میں پتا چلا کہ اسود انسی بھی قتل ہو گیا اور ہمارے دور کا چھوٹا نبوت کا دعویٰ کرنے والا غلامہ مت قادیانی اس کی موت کیسے ہوئی لیٹرین میں مرا اس کو کوئی بچانے والا نہیں تھا اللہ تعالیٰ پھر ان لوگوں کو ایسے ہی ختم کرتا ہے یہ جو چھوٹے نبوت کے دعوے دار ہیں نا اللہ تعالیٰ ان کو ختم کر دیتا ہے لیکن ختم کن کے ذریعے کرواتا ہے اپنے بندوں کے ذریعے کرواتا ہے یہ جو سات ستمبر کا دن ہے یہ دفاع ختم نبوت کا دن ہے گولڈن جبلی ہے پچاس سال مکمل ہو گئے ہیں پاکستان کی اسمبلی نے ان کو غیر مسلم قرار دیا ہے اس کے لئے بڑی محنت ہوئی ہے بڑی جد و جہد ہوئی ہے نشتر میڈیکل کالج کے طلبہ تھے جنہوں نے اس تحریک کا آغاز کیا وہ سیر کے لئے کیپی کی میں جا رہے تھے کہ انہوں نے جناب نگرہ سٹیشن پر انہیں لٹریچر دینا شروع کیا تھوڑی سی میں آپ کو تاریخ بتا رہا ہوں کادیانیوں نے اس وقت یہ انیس سو چوہتر کی بات کر رہا ہوں بائیس مئی انیس سو چوہتر نشتر میڈیکل کالج کا بچوں کا سٹوڈنٹس کا ایک ٹور جا رہا ہے کیپی کی میں سیر کے لئے تو انہوں نے جناب نگر میں ان کو اپنا کادیانی لٹریچر دینا شروع کر دیا وہاں سے لڑائی ہوئی طلبہ نے کہا آپ تو غیر مسلم ہو کیسے لٹریچر دے سکتے ہو وہ سیر پہ چلے گئے جب واپس آئے انہوں نے حملہ کر دیا مسلمان طلبہ کو انہوں نے زخمی کیا اس کے بعد اس تحریک کا آغاز ہوا قراردادیں پیش ہوئیں مجلس عمل جو ہے وہ پھنی پورے پاکستان میں جلسے منقد ہوئے ان میں علماء نے بھی کردار ادا کیا دیوبندیوں کے علماء بھی تھے بریلیویوں کے علماء بھی تھے اہل حدیثوں کے علماء بھی تھے شیعوں کے علماء بھی تھے کیونکہ نبی تو سب کا نبی ہے بریلیویوں کا بھی نبی وہی دیوبندیوں کا نبی بھی وہی وہابیوں کا نبی بھی وہی شیعوں کا نبی بھی وہی اقیدہ ختم نبوت ہمیں یکجا کرتا ہے ہمیں اکٹھا کرتا ہے سارے اکٹھے ہو گئے مجلسے عمل بن گئی جلسے شروع ہو گئے قرارداد اسمبلی میں پیش ہو گئی ان کو موقع بھی دیئے گئے ان کا جو لاہوری گروپ ہے ان کا جو آمدی گروپ ہے سب کو موقع دیئے گئے آ کر اپنے دلائل پیش کرو مسلمان علماء نے بھی دلائل پیش کیے آخر کار سات ستمبر انیس سو چوہتر کو قرارداد منظور ہو گئی قومی اسمبلی میں کہ یہ اب نہ صرف اقلیت میں ہیں بلکہ یہ غیر مسلم ہیں ان کو غیر مسلم قرار دے دیا اور یہ کارنامہ کس کا تھا ذلفقار علی بھٹو کا ذلفقار علی بھٹو نے دو کام ایسے کیے ہیں اگر اللہ چاہے اللہ کے لئے کوئی مشکل نہیں وہ ان دو کاموں کی وجہ سے اس کی بخش کر سکتے ہیں ایک عقیدہ ختم نبوت اور دوسرا ایٹم بمب ایٹم بمب کو آغاز کرنے والا بھی ذلفقار علی بھٹو ہے جس سے پاکستان کا جو دفاع ہے وہ بھی ناقابل تسخیر ہوا اور جو ختم نبوت کا دفاع ہے وہ بھی ناقابل تسخیر ہوا لیکن جس طرح میں نے آپ کو 6 ستمبر کے حوالے سے بتایا کہ پاکستان تو بن گیا لیکن پھر بھی خان لیاقت علی خان کو شہید کیا گیا پھر بھی 1965 میں جنگ ہوئی پھر بھی 1971 میں جنگ ہوئی پھر بھی 1971 میں بنگلہ دیش علیدہ ہوا پھر بھی 1919 میں کارگل جنگ ہوئی اسی طرح اقیطہ ختم نبوت تحریک تو پیدا ہو گئی قرارداد بھی منظور ہو گئی غیر مسلم بھی وہ قرار دے دئیے گئے لیکن پھر بھی وہ کوشش کرتے رہتے ہیں وہ کیا کوشش کرتے ہیں کبھی کہتے ہیں پاسپورٹ کے خانے سے پاسپورٹ میں مذہب کا خانہ نکال دو کبھی کہتے ہیں جو اہد نامہ لیا جاتا ہے قومی اسمبلی میں صوبائی اسمبلی میں اس میں سے یہ جو ختم نبوت والی شک ہے یہ نکال دو کبھی کوئی قراردیانی وزیر خارجہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے اور ابھی حالی میں قاضی فائز عصہ نے وہ جو سپریم کورٹ میں کیس چل رہا تھا جس پہ میں نے ایک جمعہ بھی پڑھایا کہ انہوں نے ایک تفسیر لکھی تفسیر صغیر کے نام سے قرآن مجید کی تفسیر لکھ رہے ہیں اور اس کو شائع کروا رہے ہیں اور سپریم کورٹ کا جاجو نے اجازت دے رہا ہے لیکن اب وہ فیصلہ واپس ہو چکا ہے کیونکہ قرآن ہماری کتاب ہے مرضیوں کی کتاب نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں ان کے نبی ہے نہیں وہ اس کی تشہیر کر نہیں سکتے وہ غیر مسلم ہیں تو نو ڈاؤٹ سات ستمبر انیس سو چوہتر کو قراردار تو پیش ہو گئی تھی ان کو غیر مسلم عقلیت تو قرار دے دیا گیا تھا لیکن یہ پھر بھی کوشش کرتے رہتے ہیں لہٰذا ہم چوکی دار ہیں ہم ختم نبوت کے چوکی دار ہیں ہم دو قومی نظریہ والے ہیں ہم مسلمان ہیں ہم نے جاگتے رہنا ہے چھ ستمبر اور سات ستمبر یہ دو دن ہمیں یہ یاد دلاتے ہیں کہ اگر اس ملک کی طرف کوئی میلی آنکھ سے دیکھے گا تو آپ نے اس کی آنکھ بھی پھوڑنی ہے اور اگر کوئی سات ستمبر کا دن ہمیں یہ عظم دیتا ہے کہ اگر کوئی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرے گا تو اس کو بھی جواب دینا ہے وَآخِرْ دَعْوَانَا آنِ الْحَمْدُ اللَّهِ رَبِّدَا